نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پرشانی کے عالم میں اپنے تہبند کو کونے سے پکڑے ہوئے دوڑے جا رہے تھے جس سے ان کے گھٹنے ظاہر ہو رہے تھے چہرے کا رنگ متغیر تھا اور غم و حزن کے آثار نمائی ہو رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان گئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی بات چل پڑی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے قصور معاف کرنے کی درخواست کی مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ مانے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر اللہ تیری مغفرت کرے تین مرتبہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ندامت ہوئی تو فوراں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے جب وہ گھر پر نہ ملے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئیں حتیٰ کہ ابوبکر رضی اللہ عنہوں ڈر گئے اور فوراں دو زانوں ہو کر بیٹھے اور انتہائی آجزی کے ساتھ ارض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے ہی ظلم کیا تھا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو اور ابوبکر نے اپنی جان اور مال کے ساتھ مجھ سے ہمدردی کی تو کیا تم لوگ میری خاطر میرے ساتھی کو نہیں چھوڑو گے دو مرتبہ فرمایا پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تکلیف نہ دی گئی رواہ البخاری